اسلام علیکم دوستو میں ہوں شریف خان آپ سب لوگوں کو اپنے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خان سٹوڈیو یوٹیوب چینل دوستو ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے www.خانسٹوڈیو پی کے ڈاٹ کام ویزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کا اور اس ویب سائٹ سے نو کاپی رائٹ فری ڈیٹا ڈانلوڈ کر کے استعمال کیجئے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہے مکسر سے ساؤنڈ کارڈ میں ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے بہت سارے میرے دوستوں کے میسیجز تھے بہت سارے میرے سبسکرائبر کے کمنٹ سے میرا ایک ویڈیو موجود ہے پہلے سے جس میں میں نے صرف مکسر اور کارڈ کا فرق بتایا تھا کہ مکسر کیا ہے کارڈ کیا ہے اس ویڈیو میں کمنٹ آئے تھے ان دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس چیز کا ویڈیو بنا کے دوں گا اور یہ آج میں ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہا ہوں مکسر سے کارڈ میں ان کریں گے کارڈ سے پھر کمپیوٹر میں ہم ریکارڈنگ کریں گے دوستو یہ ہے میرے پاس ایک مکسر چائنہ کا مکسر ہے اس کے بعد یہ ہے میرے پاس ساؤنڈ کارڈ جس کو آڈیو انٹرفیس کہتے ہیں یو ایس بی آڈیو انٹرفیس ساؤنڈ کارڈ یو فوریا اٹھارہ بیز یو ایم سی اٹھارہ بیز اس مکسر سے ہم اس کارڈ میں انٹ کریں گے اس کارڈ سے پھر ہم اپنے کمپیوٹر میں انٹ کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس کیو بیز ساؤفٹوئر کیو بیز ساؤفٹوئر میں میں ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ میں نے مائک لگایا ہوا ہے یہ بھی چائنہ کا ہے تو دوستو سب سے پہلے ریکارڈنگ کے لئے آپ کو چاہیے ایک کیبل کیبل کیسی ہونی چاہیے آپ اگر بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیں نہیں تو آپ مارکیٹ سے یہ کیبل لے سکتے ہیں اس کیبل کو ویڈیو کیبل کہتے ہیں اگس کیبل ویڈیو کیبل جو ووفر میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے یہ بنی بنائی کیبل آپ کو مارکیٹ سے ملے گی لیکن آپ نے اس کی یہ والی سائٹ رہنے دینی ہے اور دوسری سائٹ جو ہے سنگل پن والی یہ آپ نے یہ والی پن لگا لینی ہے وہ چھوٹی پن لگی ہوتی ہے اس کو آپ نے کٹ دینا ہے اور یہ بڑی پن آپ نے لگا لینی ہے کسی بھی الیکٹرونک والے بندے کے پاس سے یہ کیبل مل جائے گی آپ کو اور یہ پن بھی مل جائے گی یہ پن لگائیں گے آپ کی کیبل تیار ہو بھی اب آپ نے ریکارڈنگ کے لیے اس کیبل کو اپنے مکسر میں لگانا ہے جہاں سے آکس آؤٹ ہے ریکارڈنگ کا آپشن ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے مکسر میں یہاں پہ ریکارڈنگ ہے اس میں میں لگاؤں گا یہ لال والی لال والی سائٹ پہ اور یہ سفید ہے دوسری سفید والی جگہ پہ یہ کیبل میری لگ گئی ہے اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ والی جو پن ہے یہ میں لگاؤں گا اپنے ساؤنڈ کارڈ میں یہ رہا میرا ساؤنڈ کارڈ یہ پن میں یہاں لگا دوں گا اس میں آپ وہ دوسرا جیک بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ پن لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرنٹ پہ بھی لگ جاتی ہے جہاں پہ فرنٹم کا جیک لگتا ہے یہ بیک میں بھی لگ جاتی ہے جہاں پہ انسائٹ ان ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے پن کو میں یوز کرتا ہوں تاکہ جب یہاں پہ میں نے مائک لگائے ہوتے ہیں تو اس کیبل کو میں پیچھے لگا دیتا ہوں کارڈ کی بیک سائٹ پہ لگ جاتی ہے مکسر سے ہم نے لیلی آؤٹ اور کارڈ میں ان کر دی اب مائک کو آن کریں گے پہلے مکسر کو آن کرتے ہیں مکسر ہمارا بند پڑا ہوا ہے دوستو یہ دھیان رہے کہ جب بھی آپ کیبل لگائیں آپ کا مکسر بند ہونا چاہیے مکسر بند رکھیں آپ کیبل دونوں سائٹ سے لگا لیں اس کے بعد پھر آپ نے مکسر کو آن کرنا ہے اور جب مکسر کو آن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز ذہن پر رکھیں کہ اس کی والیم سارے بند ہونے چاہیے مائک کے یہ دیکھیں والیم میں نے کھولا ہے تو وسل بجی ہے اگر آپ کے والیم کھولے ہوں تو وسل بجے گی مکسر کو آن کرنا ہے والیم سب بند ہونے چاہیے اب یہ ہے ہمارا مین آؤٹ اور یہ ہے ہمارا ایفیکٹ اور یہ ہے ہمارا مائک کا والیم گین اب ایفیکٹ یہاں سے ہم آن کریں گے ایکیو ڈیلے آن ہو گیا ہلیو ہلیو مائک چیک ہلیو یہ مائک ہے دیکھیں ہلیو اور یہ سامنے سپیکر ہیں شوری آپ کو یہ ڈریسز وغیرہ نظر آ رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہلیو مائک چیک ہلیو مائک آن ہو گیا ایفیکٹ آن ہو گئے اب اس کی آؤٹ پوٹ آ رہی ہے ہمارے کارڈ میں اس کو اب ہم ریکارڈ کرتے ہیں اپنے سوفٹ ویر میں یہ ہے ہمارے پاس کیو بیس کیو بیس میں ہم نے ریکارڈ کرنا ہے تو مائک کو آن کریں گے یہاں سے اس کا والیم کھولیں گے کارڈ کا یہ لائن ون ہے میری مائک نمبر ون پہلے مائک کا میں نے والیم کھولا ہے اور یہ ہے میرا مین آؤٹ اس کو میں بند کروں گا تاکہ مجھے سپیکر میں سنائی نہ دے صرف اپنے سوفٹ ویر میں مجھے نظر آئے ریکارڈنگ اب سوفٹ ویر میں میں ریکارڈنگ آن کروں گا اور ادھر سے میں بولوں گا تو اس کی ریکارڈنگ آئے گی اس کے اندر اس کو تھوڑا میں زون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ریکارڈنگ آ رہی ہے یہ میں ٹچ کر رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے مائچے 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 اگر آپ ایفیکٹ کے بغیر کریں یا ایفیکٹ لگا کے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ہلے ہو ہلو مائچے مائچے ہلے ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یہ رہی دوستو ہماری ریکارڈنگ آپ ریکارڈنگ دیکھیں ریکارڈنگ آئی ہو یہ ہماری ہمارے ساوٹ ویر میں یہ میکسر سے میں نے ایفیکٹ لگا کے اس لئے آن کیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میکسر سے ہی ہمارا ووکل ریکارڈ ہوا ہے جو ہم نے میکسر میں سیٹنگ کی تھی اسی سیٹنگ سے یہ ہمارا ووکل ریکارڈ ہوا ہے سنتے ہیں اس کو اب اس کے یہاں پہ مونیٹر ہم آن کریں گے اور مائک کو ہم بند کریں گے مونیٹر ہمیں آواز آ رہے ہیں کہ بغیر کریں یا ایفیکٹ لگا کے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول یہ طریقہ ہے دوستو میکسر سے ساؤنڈ کارڈ میں سے ساؤنڈ ویئر میں ریکارڈنگ کا ساری چیزیں میں نے دکھا دیا ابھی میں نے ساؤفٹ ویئر میں ایکولائزر تھوڑا سا آمن کیا ہے وہ اس لیے کہ میکسر کا میں نے ایکولائزر بند کیا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے ہائس کھولی بھی تھی لیکن ہائس ہمیں تھوڑی زیادہ چاہیے تھی اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو شارپ کیا ہے اور یہ میکسنگ نہیں ہے ویسے میں نے ایفیکٹ لگایا ہے چلو تھوڑی سی آواز ہمیں باریک سنائی دے اس طریقے سے دوستو آپ اپنے میکسر سے ساؤنڈ کارڈ میں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے دوستو کوئی بھی اس معاملے میں آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ لیں میں آپ کو جواب دوں گا اگر ہو سکے گا تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو ترو آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو کا بھی کافی عرصے سے دوست مجھے کہہ رہے تھے میرے ویڈیو میں کمنٹ آ رہے تھے تو میں نے ویڈیو بنا دیا تو یہ رہا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت شکریہ اللہ حافظ